اسلام علیکم میرے باریس کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اچھا لازٹ ٹائم جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے اس میں میں نے تلبینہ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور جو تلبینہ بنانے کے لیے میں نے دلیہ کا استعمال کیا تھا وہ خالص جو کا دلیہ گھر کا بنا ہوا تھا یعنی کہ جو گھر میں چکی سے پسا ہوا دلیہ ہوتا ہے دلدرا سا وہ دلیہ استعمال کیا تھا جو کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کو بنانے کے لیے کم از کم سات سے آٹھ گھنٹے پہلے اس کو بھی گونا پڑے گا یا پوری رات کے لیے دگو کے رکھنا پڑے گا اس کے بعد بھی اس کو کم از کم بہت ٹائم لگے گا پکنے میں ٹھیک ہے لیکن یقین ہوگا کہ وہ گھر کا جل گیا ہے اگر آپ اس طرح بنا سکتی ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہے آپ اسی طریقے سے بنائیے لیکن اب میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کو کوئی تلبینہ بنانے کا بھی طریقہ بتا دوں کہ جلدی جلدی سے آپ اپنے بچوں کے لیے تلبینہ کس طرح سے بنا سکتی ہیں بہت سی کمپنیز بناتی ہیں بہت سی اچھی بھی ہیں مجھے نہیں پتا یہ میں فرس ٹائم لے رہی ہوں میں نے لیا ہے مجھے اچھا لگا کہ میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں آئی ڈونڈ نو کہ یہ خالص ہے نہیں ہے آپ کو جس کمپنی پر یا جس پر پرسٹو آپ کو لے سکتے ہیں یہ حبیب بارلے پورج ہے حبیب پورج اس پر لکھا ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سو فیس خالص ہے کبز کو دور کرتا ہے جوشہ خون کو تسکین دیتا آزمی کو درست بناتا ہے کولیسٹرول سے پاک ہے اور وزن کو گھٹانے میں بھی مدد کرتا ہے ذہنی اور جسمانی نشنوما کرتا ہے خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے جسمانی اور دماغی طاقت بڑتوں اور کمر در کے لیے اور خون بڑھانے کے لیے مسلسل چاریس دن تک اس کا استعمال کریں 230 گرام ہے کیمت اس کے صرف 80 روپے ہے اور یہ ان کا سب لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ کے سامنے آج ہم اس کو جلی کردی بنا کر دیکھیں اچھا جی یہ میں نے اس کو کوئل لیا ہے یہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ گھر کی چکی کا بنا ہوا موٹا موٹا دلیا تھا لیکن یہ باریک کساوہ دلیا ہے آٹا نہیں ہے دلیا ہے جو کا آٹا الگ ہوگا اور جو کا دلیا الگ ہوگا اچھا جی یہ پین میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اب کیا کرنا ہے اس میں پہلے دو چمچ میں صرف دو چمچ بنا رہی ہوں آپ چاہے تو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں ایک کپ کے حساب سے بنا سکتے ہیں ہاف کپ کے حساب سے بنا سکتے ہیں میں اس میں صرف دو چمچ جو کا دلیا بناوں گی اور اس کو ہلکا سا براؤن کر لوں گی یہ رہا ایک چمچ دوسری چمچ براؤن کر لیتے ہیں بلکل ہلکی سی آنچ پر اس کو بھون لینا ہے جیسا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا مزید اس کو تھوچ دل بھونیں گی تاکہ یہ براؤن براؤن کلر میں آ جائے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ اس کا کلر مزید چینج ہو گیا ہے اور ہلکی ہلکی سی خوشبو مجھے آ رہی ہے بھوننے کی اس کے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں گے اگر ایک کپ دریہ ہے نا تو پھر دو کپ پانی ڈال دیں لیکن میں نے دو چمچ لیا تو میں اس میں تقریباً ایک کپ سے زیادہ پانی میں اس میں شامل کر چکی ہوں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا پہلے ہاف کپ پھر پورا اور اس کے اوپر اگر ضرورت ہو تو پھر آپ ڈال سکیں مرنہ نہیں تو اب یہ دیکھ لیں اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے اب ہم اس کو پتنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ ایک کپ دودھ ہے میرے پاس اب میں اس میں یہ شامل کر دیوں چیلنجی اب دودھ شامل کر دیا دودھ شامل کرنے کے بعد اس کو مزید پکنے کے لیے رکھ دیں کجور اور شہد کے بغیر تلبینہ نہیں کلاتا بلکہ جو کا دلیا کلاتا ہے دو تین کجورے پہلے سے بھی ہو کے رکھ دیجئے اور ان کا پیس پناہ کے شامل کر دیجئے ساتھ ہی کچھ کترے یا اپنی پسند کے ایکارڈنگ اپنی بچے کے ایج کے حساب سے ہاف چمچ ایک چمچ شہد شامل کر دیجئے ٹکنس آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں مزید گھڑا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ورنہ میں یہاں پہ چھولا بند کر نہیں ہوں اور کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید ٹھک ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ اتنا اچھا بنا ہے دلیا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا میں نے بھی کھایا میں نے بچے نہیں بھی کھایا بڑا مزا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا خود بھی کھائیے بچوں کو بھی کھلائیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ